السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا میرا ولاغ ہے جہاں پر آج میں شاپنگ کے لئے گئی تو میں آج گئی تین جگہ پر گئی مون مارکٹ گئی اور اس کے علاوہ میں گئی یہ سارے برینڈز پر جو ایک بارڈان میں سارے برینڈز ہے وہاں پر اور پھر اس کے علاوہ رہیم سٹور گئی تو یہاں پر جو تھی میں نے جا کر جو جو چیزیں اپنی دیکھنی تھی لینی تھی وہ دیکھی اور آپ کو میں ویڈیو میں دکھانے جا رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا وزٹ کیا اور کیا کیا وہاں سے دیکھا تو پہلی ویڈیو میری ہے مون مارکٹ کی جہاں پر میں نے ایکچولی لینے کپڑے تھے لون کے تو میں نے ایک دفعہ یہاں سے بھی دیکھنے تھے برینڈز میں جانے سے پہلے تو میں نے یہاں پر لون کے سوٹ وغیرہ دیکھے جو کہ مجھے کچھ پسند بھی آئے اور کچھ نہیں بھی پسند آئے اور یہاں پر جو تھے سٹیچ بھی تھے تو یہاں پر سارے لون وغیرہ کے کپڑے وغیرہ جو تھے رپلی کا برینڈ کے رپلی کا وغیرہ بھی 3 پیس موجود تھے ان کا اور برینڈ کی پرائز میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس طرح سے جیسے اگر برینڈ پر 3000 گیاں تو یہاں پر ہوگا وہی 2000 میں ہو جائے گا یعنی اتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو مون مارکٹ میں آج نا ذرا رش کم تھا اور اس کے علاوہ ایسے بھی سندے تھا تو اتنی زیادہ شاپس جو تھی اوپن نہیں تھی مون مارکٹ یہ ایک بالٹان وغیرہ مون مارکٹ ہے مون مارکٹ ایک گزشن راوی وغیرہ سائٹ پر بھی ہے تو یہ وہاں پر مون مارکٹ میں ہم کچھ بردن وغیرہ دیکھ رہے تھے جو کہ گھر کے لیے چاہیے تھے تو وہاں سے ایک شاپ سے ہم بردن وغیرہ دیکھ رہے تھے اس کے علاوہ جو تھے یہاں پر میں آپ کو ایک سٹال وغیرہ دکھا رہی ہوں جہاں پر یہ میک اپ وغیرہ کے سامان وغیرہ ہے اور یہاں پر یہ جو فرائس والا تھا یہ اس کا بالکل موڈی تھا فرائس دینے کا تو میں نے سوچا چلو گلی ولی شاپ سے کہیں سے فرائس لے لیتی ہوں پھر مجھے راستے میں سوٹ نصر آگئے تھے تو میں سوٹ دیکھنے لگی تھی یہ ایکچلی یہاں پر مون مارکٹ میں پتھانوں کی دکان نہیں ہے جہاں پر انہوں نے یہ سوٹ وغیرہ لگائے ہوتے تو کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو تھا میرا کیمرے کے آگے میرا ہاتھ آگیا تھا لیکن یہ میں نے کروپ نہیں کیا یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پتھان کی دکان پر جب میں رکھی تو یہاں پر مجھے کچھ ریپلیکہ برینڈ کے ریپلیکہ نظر آ رہے تھے ایکچلی برینڈ کے جو ریپلیکہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر تھوڑے سستے مل جاتے ہیں ہوتا بس یہ ہے کہ وہاں پر برینڈ کا ایک نام آ جاتا ہے بھڑے والے کی پرائزز تو ڈیفرنٹ تھی کچھ تاؤزنڈ کے بھی تھے اور تاؤزنڈ پلس کے بیک تھے اچھا پھر یہاں سے میں نے جو تھے اس والی شاپ سے آکے فرائز لیے اور وہ کہہ رہا تھا کیچپ اپنی مرضی سے جتنی آپ نے کھانے ہیں ڈال لیں لیکن کیچپ کا بالکل بھی ٹیسٹ نہیں تھا ایسے سٹالز وغیرہ پر تو پھر اسی طرح ملتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہیں اب شاپس ہیں مون مارکٹ میں جہاں پر انہوں نے برینڈ کی کپڑے لاکر لگائے ہوئے اپنے پاس یعنی اپنی شاپس پر انہوں نے برینڈ کی جو کپڑے ہیں وہ رکھ لی ہیں یہ مون مارکٹ بزار چھوٹا سا بزار ہے اتنا سادہ بڑا نہیں ہے باقی بزار کی طرح لیکن جو ہے یہاں پر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے تھوڑی مہنگی ضرور ہوتی ہے باقی دکانوں سے زیادہ لیکن اچھی کوالٹی ہوتی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں برینڈ کی طرف تو برینڈ کا بھی حال چیک کر لیتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے میں گئی لائم لائٹ دیکھے یہ والا اچھا تو برینڈ پر وولیم نمبر ون آ چکا ہے لیکن ایس سچ مجھے کوئی اتنے حاصل پسند نہیں آ رہے تھے کچھ پسند آ بھی رہے تھے تو ان میں سے جو تھا جو پسند آ رہے تھے اس میں سے میں نے ایک آدھا جو ان سے شاپنگ کرنی تھی مون مارکیٹس اور یہاں سے زیادہ نہیں لے کر آئی میں کپڑی اوورال شاپنگ میں لیکن جو پسند آیا وہ لے آئی پھر اس کے بعد یہاں پر ہی چلتے چلتے یہاں بنا برینڈز مطلب کافی تھوڑے فاصلے پر رہے ہیں اس وجہ سے انسات سٹائلوں کی دکان بھی آ گئی تھی یہاں پر بھی یہ سیل تھی چلتے 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 کی کیونکہ میں ذرا شاپنگ کے لیے گئی تھی تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ کیامرا لے لے کے اور ویسے بھی یہ جو برائنس وغیرہ تو مجھے تھوڑا سا چھن لگ رہا تھا ادھر جا کے آسے کیامرا پکڑ کر دکھانا تو یہ تھا بنانزا سترنگی بنانزا سترنگی پر میں نے ذرا کافی ٹائم لگایا تھا کیونکہ یہاں سے میں نے لے کر ہی نکلنا تھا کوئی نہ کوئی سوٹ تو پھر مجھے جو پسند آیا تھا میں نے وہ والا لے لیا تھا یہ پینک والا کلر بھی مجھے بہت پسند آ رہا تھا لیکن مجھے لینے نہیں دیا گیا تو یہاں پر سردیوں کا بھی ابھی سٹف تھا لیکن یہاں پر اتنی زیادہ کسی بھی برائنٹ پر میں کہوں ابھی سمر کا اتنا زیادہ ویرائیٹی نہیں آئی ہوئی اچھا تھی وہاں سے ہم فری ہونے کے بعد شاپنگ کے بعد اس کے بعد کچھ گروسری کی کچھ آئیٹمز نہیں تھی ابھی زیادہ نہیں لینی تھی کیونکہ وہ سٹارٹ آف تا مند اس ٹائم لیں گے تو میں نے جو اپنی کچھ چیزیں لینی تھی جیسے مجھے سبرو سو مجھے بہت پسند ہے تو میں نے فول لینا تھا اور یہاں پر اس کی بھی پرائس بہت زیادہ ہوئی ہے جو کہ باکس تھا ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کا وہ تھاوزنڈ روپیز میں مل رہا ہے لیکن یہاں پر جو میں نے سبرو سو کا لیا تھا میں نے کرسپی پاپرز لیا تھے جو کہ مجھے ایٹھ ایٹی کا پڑا اور اس کے علاوہ کولڈ رنگ وغیرہ کی بھی پرائس کم ہوئی تھی یہاں پر بازار میں ون ففٹی کی ہے تو یہاں پر ون ٹھائٹی کی مل رہی ہے پھر وہاں سے نکلتے ساتھ ہی آپ کو بتا ہے کہ آئس کریم کھانے کا تو لازمی دل کرتا ہے تو میں نے یہاں سے آئس کریم کون لی تھی اور یہ تھا آج کا ولوگ آئی hope thank you اللہ حافظ